سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم ساؤت ٹیمٹن میں انگلین اور اسٹنڈیز کی ٹیم نے آمنے سامنی ہیں مگر یہاں کیا یہ انوکے اور حیران کن صورتیال ہمیں دیکھنے کو ملی جس کا سوشل ویڈیو پر بھی تفسرہ ہے اور ساتھ جساتھ انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کومنٹ سوچن میں اس اپڈیٹ کے مطالق اپنی رائی کے اظہار ضرور کرے ساؤت ٹیمٹن ٹیس میں لوکل ایمپائر کا تجربہ ناکام ثابت ہونے لگا البتہ ریویو سسٹم کام آ گیا ابتدائی دو دن میں ریچرڈ کیٹل برو اور ریچرڈ ایلنگ گورت کافی بار غلط فیصلوں کے مرتقب ہوئے ناگدین تنس کرتے ہوئے درست ریویو لینے والے بہمان کپتان جیسن ہولڈر کو ہی بطور ایمپائر کڑا کرنے کا مطالبہ کرتے رہے تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ سورتیال میں آئی سی گائیڈ لائنس میں مقامی ایمپائر کے تقرری حوصلہ افضائی ہوئی تھی ساؤت ٹیمٹن ٹیس میں انگلین کے دونوں ایمپائر ریچرڈ ایلنگ گورت اور ریچرڈ کیٹل برو ذمہ داریہ نے باہ رہے ہیں مزمان ٹیم کی بولنگ کے دوران ایمپائر پر انگلیا اٹھائی گئی ہے مہمان کپتان جیسن ہولڈر نے ریچرڈ کیٹل برو کے تین فیصلوں کے خلاف ریویو لیا اور تینوں بار درست ثابت ہوئے شینن گیبرل نے برینس کو تیس پر ال بی ڈبلو آؤٹ کیا تو ایمپائر ٹس سے مس نہ ہوئے جیسن ہولڈر نے ریویو کا سہارا لیتے ہو ان کو غلط ثابت کیا کپتان نے خود زاک کرولی کو دس پر ال بی ڈبلو آؤٹ کیا تب بھی ریچرڈ کیٹل برو نے انگلی کڑی نہیں کی یہ فیصلہ بھی ریویو میں تبدیل ہو گیا مزمان ایمپائر تیسری بار بھی غلط ثابت ہوئے جیسن ہولڈر نے جفرہ آرچر کو کاتا کولنے سے قبل ال بی ڈبلو کیا تو ان کو ایک بار پھر تر ایمپائر سے رجوع کر کے وکٹ حاصل ہوئی بات عذاب ستنڈیز کے انکس میں جیمز انڈرسن کی گیندوں پر ایلنگ گورت نے جائن کمبل کو آؤٹ کارار دیا اس بار ریویو بیکار گیا عام طور پر قابل برو سا ایمپائر میں شمار کیا جانے والے ریچرڈ کیٹل برو اور ریچرڈ ایلنگ گورت کے جانب سے سنگین غلطیوں پر سخت تنقید کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے مفسیرین اور ناگدین کی جانب سے سوشل میڈیا پر پیغامات جاری کیے گئے ہے کہ بائیو سیکر ماحول میں ہونے والے میچس میں کورونا کلیرنس کے بعد نیوٹرل ایمپائر کو خدمات کے لیے متعین کیا جاتا تو بہتر ہوتا چند ایک نے تو تنس کرتے ہوئی یہ تک کہہ دیا کہ درست فیصلے کرنے والے جیسن ہولڈر کوئی ایک ایمپائر کی جگہ پر کڑا کر دیا جائے چند ساریفین نے ایک ایمپائر مستنڈیز سے بلانے کا مطالبہ بھی کر دیا دوستو اس وقت انگلین اور مستنڈیز کے درمیان ہونے والے پہلے ٹیس میچ کی صورتیال یہ ہے جو کہ سنگین حالات میں داخل ہو چکی ہے اب آپ ہی ہمیں کمٹ سیکشن میں اس اپ ڈیڈ کے مطالب اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آج کا یہ ایمپ جو صورتیال آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں کونسی ٹیم جیتے گی ویسٹنڈیز یا پیر پنگلین اس حوالے سے کمٹ سیکشن آپ کے کمٹس کا منتظر رہے گا ملتا ہے کسی نیک سوڈیو میں تب تک کے لیے یادت دیجئے اللہ حافظ